چار مہینے میں ایک ہفتہ باقی تھا تو مجھے ایک نوجوان ملا کوسر پشاور کا اس کا جنرل سٹور تھا ہم دونوں کی تشکیل مرکز میں تھی کٹھی خدمت میں مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں نے ایف ایسی کیا ہے میں نے میڈکل میں داخلہ لینا ہے کہلنے کہ تم عالم بن جاؤ میں نے کہا بہت لیندھی اور مشکل سفر ہے معذرت چاہتا ہوں کہلنے کہا تمہارے والد کیا کرتے ہیں میں نے کہا ذمہ دار ہیں کہلنے کہ پھر ڈاکٹر بننے کے یہی مطلب ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں کچھ پیسے اور آ جائیں گے اس سے زیادہ کیا کرو تو اس نے میری وکٹ اڑا دی چونکہ مجھے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے کہا گیا تو دو بات ہیں انہوں ڈاکٹر بنانا ہے بڑا پیسہ بڑی عزت میری یاد داشت اچھی ہے اب بھی اچھی ہے مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی میری ماں نے ان کی تو خیر خواہی کرے گا اللہ راضی ہوگا بڑا پیسہ بڑی عزت تلمبے میں ایک غریب فیملی تھی اس میں ایک ڈاکٹر بن گیا تھا اور ڈاکٹر بن کے وہ پیتھالوجس تھا ڈاکٹر مہین رحمت اللہ علیہ وہ نشتر ملتان میں تھے تو مجھے کہتا ہے ویکھے ہی ڈاکٹر مہین اببا جی کہتا ہے ویکھے ہی ڈاکٹر مہین کیوں میں غریب جی آئی آج کیڑی ہو دی عزت تو جب اس نے مجھے کہا کہ پہلے بھی پیسے ہیں کچھ اور آ جائیں گے میں نے کہا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے اور ایک دفعہ زندگی میں دنیا میں آیا ہے پھر آنا نہیں تو کیوں نہ میں یہی کروں جو یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ جی وہ بندہ میرا ٹرننگ پوائنٹ بنا ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا علم کی لائن میں آنے کا تو پھر میں رائمن میں گیا جو مجھے داخل کر لے تو انہوں نے کہا والدین کو راضی کرو